سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو آج کے اس لیکچر میں ایکسرسائز 6.3 اس کا میں کوسٹن نمبر 4 اس کے ٹوٹل 4 پارٹس ہیں تو میں اس کے چاروں پارٹس آج کے اس لیکچر میں کمپلیٹ کرواؤں گی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے اس کے کوسٹن نمبر 1,2 اور 3 تک کمپلیٹ سلیوشن کروا دی ہے 6.3 کا اور 6.1 اور 6.2 کا بھی کمپلیٹ سلیوشن کروا دی ہے کافی سارے سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میں ہم جلدیس ایکسرسائز 6.3 کمپلیٹ کروا دیں مجھوں آج آپ لوگوں کے لیے میں اس کا کوسٹن نمبر 4 کرواؤں گی اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آیا ہے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 4 کو اب اس کے چاروں پارٹس ہیں اور چاروں ہی ایک ہی میتھڈ سے سولف کرنے ہیں بہت ہی آسان کوسٹن ہے دیکھیں اس سے پہلے ہم نے کوسٹن نمبر 2 کیا جس میں ہم نے n کی ویلیو فائنڈ کی 3 کیا جس میں ہم نے r کی ویلیو فائنڈ کی اب n اور r دونوں کی ویلیو ایک ہی کوسٹن کے اندر اکٹھی فائنڈ کرنی ہے لیکن یہاں پہ تین ریشوز دی گئی ہیں تو ان تین ریشوز کو ہم نے دو دو کی فارم میں لکھ لینا ہے اور پھر سمپلیفائی کرنا ہے تو پوچھو دیکھیں ہم اس کو کس طرح سمپلیفائی کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہے n کمبینیشن r-1 پھر ریشو n کمبینیشن r میں نے پہلی دو ویلیوز لی یہاں سے بھی پہلی دو 6 ریشو 14 یہ ایک کوسٹن بن گیا جس طرح ہم نے کوسٹن نمبر 2 اور 3 میں کی ہے اب دیکھیں next 2 ویلیوز لیتے ہیں اس کو اسی طرح سے ہم easily simplify کر سکتے ہیں 3 ریشوز کو solve کرنا بہت وہ لنثی پروسیس ہے اور کافی tough ہو جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے ہی solve کیا جاتا ہے n کمبینیشن r پھر کیا ہے n کمبینیشن r پلس 1 اور یہاں سے next 2 ویلیوز وہ کیا ہیں 14 ریشو 21 پہلے میں اس کو solve کروں گی پھر اس کو دو ایکوینز بنیں گی دونوں سے ہم n اور r کی ویلیو فائنڈ کرنیں گی اب یہاں پہ ہم کمبینیشن کا فارمولا لگاتے ہیں دیکھیں بچو یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں کمبینیشن کا فارمولا میں سے میں نے بتایا ہوگا ہے آپ لوگوں کو پتا بھی ہوگا کیونکہ previous questions میں کر چکے ہوں گے کیا ہوتا ہے n فیکٹوریل r فیکٹوریل n minus r فیکٹوریل اس کے ایک ویلیو ہوتا ہے اب یہاں n کی ویلیو بھی change ہو سکتی ہے r کی ویلیو وہ جو بھی ہوگی اس حساب سے ہم پھر question کو change کر لیں گے بہرحال کمبینیشن کا فارمولا یہ ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں n کی جگہ پہ کیا ہے n فیکٹوریل پہلے میں جسٹ اس کو solve کر رہی ہوں پھر ہم اس کو simplify کریں گے n فیکٹوریل پھر r r کی جگہ پہ کیا ہے r minus 1 پھر یہاں پہ کیا آتا ہے n minus r تو n minus r اب r کیا ہے r minus 1 ہے تو باہر minus ہو تو اندر یہاں پہ sign change ہو جائیں گے plus آ جائے گا پھر combination یہ sorry ratio اب اس پہ n combination r کا یہی والا فارمولا آ جائے گا n فیکٹوریل پھر divide by r فیکٹوریل اور n minus r فیکٹوریل is equal to 6 ratio 14 اس کو میں نے as it is لکھ لیا اب اچھو دیکھیں یہاں پہ ratio کا مطلب کیا ہوتا ہے divide جیسے میرے پاس اگر یہ value ہے na a ratio b ہے تو میں اس کو کیا لکھوں گی a over b لکھوں گی تو یہاں پہ اب میں اس کو divide کرتی ہوں اس value کو اس کے نیچے تو n فیکٹوریل r minus 1 فیکٹوریل اور پھر کیا ہے n minus r plus 1 فیکٹوریل جب یہ value بٹے میں ہے divide میں جائے گی تو پھر ہم اس کو اوپر لے آئیں گے وہ میں ایک step کے اندر رکٹھا کر رہی ہوں تو یہ divide والی value اوپر چلی جائے گی جب multiply میں change کرتے ہیں تو اوپر والی value نیچے آ جاتی ہے سو اس وجہ سے r فیکٹوریل اور n minus r فیکٹوریل اوپر چلا جائے گا کیونکہ multiply میں ہم نے divide کو change کیا اور n فیکٹوریل نیچے آ جائے گا اس کو اگر ہم ratio کو divide کریں تو یہ کیا بنے گا 6 over 14 بن جائے گا اب اس میں n فیکٹوریل n فیکٹوریل سے cut جائے گا بچوں یہاں پہ ایک اور term اب یہاں پہ main core کرنے والی بات یہ ہے کہ اب ہم نے دیکھنا ہے ہم کیسے terms کو cancel out کریں لیکن r ہے نا تو r کی اگلی term کیا ہوگی r minus 1 وہ اس سے cancel out ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کی اگلی term دیکھیں تو n minus r minus 1 وہ تو یہاں نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو expand کریں تو n minus r plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 cut جائے گا اس کی اگلی term کیا ہوگی n minus r جو کہ یہاں پہ مجود ہے تو ہم نے اس کو expand کرنا ہے تو r minus 1 کو ہم as it is لکھ لیں گے اور اس کو expand کریں گے n minus r plus 1 اور اس کی اگلی term کیا ہوگی n minus r plus 1 minus 1 وہ 0 ہو جانا ہے اس وجہ سے میں نے صرف n minus r factorial لکھ لیا multiply r اور r کی اگلی term کیا ہوگی r minus 1 جو کہ یہاں پہ ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو expand کیا اور n minus r factorial کو اسی طرح لکھ لیا یہاں پہ یہ cancel out ہو گیا تھا 1 رہ گیا اور یہاں پہ 6 over 14 رہ گیا اب اس میں سے جو جو terms cancel out ہوتی ہیں ان کو cancel out r minus 1 factorial cancel out n minus r factorial cancel out بچوں یہاں پہ اب اوپر کیا رہ گیا just r رہ گیا اور یہاں پہ n minus r plus 1 رہ گیا is equal to 6 over 14 تو یہاں پہ cross multiply کر لیتی ہیں ہم اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ تو یہ کیا جائے گا 14 r is equal to 6 n minus 6 r 6 کو میں نے اندر multiply کر دیا 6 ones are 6 اس ساری value کو اس سائیڈ پہ لیں تو 14 r یہ minus 6 r تھا ادھر آ کے plus 6 r ہو جائے گا minus 6 n ہو جائے گا یہ plus 6 تھا دوسری سائیڈ پہ جا کے minus اور equal میں 0 رہ جائے گا 14 میں 6 add کریں گے تو یہ آ جائے گا 20 r minus 6 and minus 6 is equal to 0 بچوں یہاں پہ اس طرح سے یہ کوئی ان بنتی ہے نا تو اب ہم اس میں سے minus کو common لے لیتے ہیں نہیں minus common لینے کی ضرورت نہیں ہے 2 common لے سکتے ہیں تو میں اگر یہاں سے 2 common لوں 2 tens are 20 2 threes are 6 اور 2 threes are 6 باقی یہ equalیں بجتی ہے اس کے اندر یعنی کہ 10 are minus 3 and minus 3 is equal to 0 اس کو بچوں میں نے نام دے دیا equalیں نمبر 1 لیکن یہ equalیں نمبر 1 یہ 2 تو جب ادھر multiply ادھر آ کے divide ہونا 0 over 2 یہاں 0 یہ آ جانا ہے اب دوسری equalیں کو solve کرتے ہیں جو ریشو کی فارم میں ہم نے لکھی تھی اس سے ایک اور equalیں بن جائے گی اب اس کو میں حل کروں گی n combination r اس کو میں next لکھ لیتی ہوں پھر اس کو بھی same اسی طرح ہی ہم simplify کریں گے تو ایک اور equalیں بن جائے گی دیکھیں بچو یہ دوسری ریشو والی فارم جو start میں میں نے بنائی تھی اب اس کو میں نے لکھ لیا اور اس پہ بھی combination فیکٹوریل اب یہاں پہ r کی جگہ پہ r plus 1 ہے تو r plus 1 فیکٹوریل پھر n minus r plus 1 تو minus r اور plus 1 کی جگہ پہ minus 1 کیونکہ باہر minus ہے sign change ہو جائیں گے 14 ratio 21 اب ratio ہے اس کو divide میں لے آتی ہیں n فیکٹوریل r فیکٹوریل n minus r اور اگین وہی چیز کیے میں step ڈائیٹ کر رہی ہوں کیونکہ جب یہ divide میں آئے گی تو اس کو multiply میں اوپر لے جائیں گے نیچے والی value اوپر چلی جائے گی اور اوپر والی value نیچے آ جائے گی تو r plus 1 فیکٹوریل اوپر آ جائے گا اور n minus r minus 1 فیکٹوریل یہ values اوپر آ گئیں n فیکٹوریل نیچے آ گیا اور اس کو بھی ہم divide کر لیتی ہیں ratio کو 14 over 21 آ گیا اب اچھو اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون value cancels out ہوتی ہے تو n فیکٹوریل n فیکٹوریل سے کٹ جائے گا اب expand کس کس کو کرنا ہے یہ یہاں پہ بڑی important چیز ہے اب دیکھیں یہاں پہ اوپر تو 1 رہ گیا r r کی اگلی term کیا ہوگی r minus 1 وہ ہمیں نہیں چاہیے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو r فیکٹوریل کو میں اسی طرح لکھ لیتی ہوں n minus r اس کی اگلی term کیا ہوگی n n minus r minus 1 جو کہ یہاں پہ ہے تو مطلب اس کو ہم نے expand کرنا ہے n minus r n minus r minus 1 یہ اس کی اگلی term آگئی اب ہم اس side پہ آ جاتے ہیں r plus 1 ہے تو اگر میں اس کی اگلی term دیکھوں r plus 1 وہ minus 1 ہوگی plus 1 minus 1 کٹ جائے گا یعنی r plus 1 یہ ہے تو اس کی اگلی term کیا ہوگی r plus 1 minus 1 یعنی r فیکٹوریل تو وہ یہاں پہ minus 1 اور minus 1 minus 2 وہ تو ہمیں نہیں چاہیے اس کو expand نہیں کرنا اس وجہ سے 7 2s are 14 اور 7 3s are 21 یہاں پہ تھوڑی سی simplification کر لیے تاکہ اس کو solve کرنا آسان ہو جائے cutting کر دی ہے 7 کے table r فیکٹوریل r فیکٹوریل سے cut cancel out cut جائے گا n minus r minus 1 یہ same values cut جائیں گی تو بچوں یہاں پہ اب اوپر کیا رہ گیا صرف r plus 1 رہ گیا اور نیچے n minus r رہ گیا cancel out کرنے کے بعد جہاں تک فیکٹوریل کو expand کر سکتے تھے expand کیا باقی یہ value رہ گئی تو cross multiply کر دیتے 3 r plus 3 2 2 n minus 2 r تو اب ساری values کو ایک side پہ اس کو side پہ لے آتے 3 r minus 2 r تھا اس side پہ آکے plus 2 r plus 2 n plus 3 is equal to 0 5 r ہو جائے minus 2 n plus 3 is equal to 0 تو یہ آگئی ہے ایکوئین number 2 دو ایکوئین ہمارے پاس بن گئیں اب دونوں کو میں لکھ لیتی ہوں پھر ہم چلیں اب ہم لکھ لیتے ہیں now solving 1 and 2 یہ دو ایکوئین کو اب ہم solve کر n اور r کی value find کرتے ہیں تو میں پہلے ایکوئین number 1 لکھ لیتی ہوں 10 r minus 3 n minus 3 is equal to 0 پھر ایکوئین number 2 5 r minus 2 n plus 3 is equal to 0 تو اس کو simultaneously solve کرتے ہیں coefficients کو same بنا کے یا n k r کے لیکن یہ cancel out ہو رہے تو ہم اس کو نہیں بناتے just اس کو cancel out کر دیتے ہیں یہاں 0 رہ جائے گا 10 اور 5 15 ہو جائے minus 3 اور 2 n minus 5 n sign change نہیں کرنے پڑے نہ ہی multiply کرنا پڑا میں نے 3 cases کو solve کر لی 15 r minus 5 n تھا دوسری سائی پہ جائے گا یہاں پہ cutting اگر ہم کریں تو 3 r is equal to n تو یہ ایک اور ایکوئین بچوں ہمارے پاس بن گئی جس کو میں نے نام دے دیا ایکوئین نمبر 3 اس 3 کو 1 یا 2 کسی نمبر 1 میں put 3 in 1 بچوں میں نے یہاں پہ ایکوئین نمبر 1 کو لکھ لیا دیکھیں ایکوئین نمبر 3 کیا تھی یہ n is equal to 3 r تو یہاں پہ put کر دیتے ہیں 10 r minus 3 n کی جگہ پہ 3 r put کر دیں minus 3 is equal to 0 10 r 3 is 9 9 r minus 3 is equal to 0 10 r minus 9 r r آ جائے اور minus 3 کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں plus 3 ہو جائے اور یہ value کس کی آگئی r تو 1 value آگئی اب n کی رہ گئی اس کو واپس کس میں put کریں put in 3 equation number 3 and is equal to 3 r یہ here value put دیں r کی جگہ پہ 3 تو 3 3 900 n کی value کے آجائے گی 3 تو یہ ہمارا question تھا requirement condition یہ question کے اندر تھی n اور r find کریں تو next part number 2 کرتے ہیں لیکن آسان وہی کام ہے جو ہم نے question number 2 اور 3 میں کیا ہے تو next part number 2 کرتے ہیں وہ بھی بالکل same اسی طرح ہی ہے اس کے بعد دیکھیں next part number 2 میں 2 2 values لیں اور 1 equation بن گئی next 2 values لیں یہ 2 equations بن گئی دونوں کو simplify کرتے ہیں پہلے اس پہ combination کا فارمولا پھر میں اس پہ لگاؤں گی تو 2 equations بنیں گی جن سے ہم نے n اور r فائنڈ کرنا تو پہلے میں اس side کو حل کر لیتی combination کا فارمولا تو یہ کیا آئے n factorial r minus r تو پھر یہاں پہ n minus r تو n minus r اور minus minus plus 1 ہو جائے گا یہاں پہ یہاں جائے گا پھر ratio n factorial اس پہ فارمولا لگائیں تو r factorial اور n minus r factorial is equal to 3 ratio 4 یہاں پہ ratio ہے تو divide میں اس کو لے جاتے ہیں n factorial یہاں پہ یہ value اس ی طرح r minus 1 n minus r plus 1 جب value divide میں آئے گی تو پھر ہم اس کو دوبارہ اوپر لیں گے multiply میں تو میں ایک step کے اندر اس کو کرتی ہوں یہ value divide میں ہے یہ اوپر چلی جائے گی multiply میں جب change کریں گے یہ اوپر چلی جائے گی اور اوپر والی value اور نیچے آ جائے گی یہاں پہ ratio ہے اس کو divide کر لیں یہاں جائے گا اس n factorial n factorial سے cancel out باقی ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون r اگلی term کیا ہوگی n minus r minus 1 وہ ہمیں نہیں چاہیے ہم اس کو expand کریں تو میں اس کو as it is لکھ لیتی n minus r factorial یہاں پہ just 1 اب یہاں پہ r minus 1 factorial کیونکہ اگلی term r minus 2 بنتی ہے وہ میں نہیں چاہیے ہم نے اس کو اس تر cancel out تو باقی یہاں پہ کیا رہ جائے گا اس کو ایک دفعہ میں لکھ لیتی r over n minus r plus 1 is equal to 3 over 4 cross multiply کریں گے اس کو یہاں پہ n minus r plus 1 میں اس کو next page پہ لکھتی ہوں پھر اس کو cross multiply کر کے یہاں سے ایک equation بنا لیتے ہیں تو next میں اس کو cross multiply ہم کر دیتے ہیں تو 4 اس کے جس کو نام دے دیا میں نے equation number 1 کا دوسری equation لکھتے ہیں اس پہ combination کا formula لگاتے ہیں تو یہ والی تھی بچو دوسری equation اب اس simplify فائے کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ اس equation کو لکھ لیا ہے اب یہاں پہ combination کا formula اس پہ apply کرتے ہیں پہ میں first فائلے پہ apply here n factorial r factorial n minus r factorial پھر ratio اس پہ formula apply n r factorial r r r 1 n minus r r 1 minus 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 ہے under sign change ہوں minus آ جائے گا is equal to 4 ratio 5 اس کو as it is اب یہاں پہ ratio ہے اس کو divide میں لے آئیں گے تو یہ n factorial r factorial or n minus r factorial جب value divide میں آئے گی پھر اس کو multiply میں لے کے جائیں گے تو نیچے value اوپر value نیچے آجائے گی اور یہاں پہ آجائے گا r plus 1 factorial n minus r minus 1 factorial اور اس کو divide کر دیتے ہیں تو یہ آجائے 4 over 5 اب اس میں cancel out simplify جتنا کر سکتے ہیں ہم نہیں expand کریں گے کیونکہ r plus 1 نہیں بن رہا لیکن r plus 1 سے دیکھیں تو plus 1 minus 1 اگلی expand کرنے تو یہاں پہ 1 over r factorial کو میں اسی طرح لکھ لیتی ہوں کیونکہ اگلی term r minus 1 وہ ہمیں نہیں چاہیی لیکن اس کو expand کر سکتے ہیں n minus r اور اس کی اگلی time کیا ہوگی n minus r minus 1 ہوگی جو کہ یہاں اوپر مجود ہے اس وجہ سے یہاں سے r plus 1 اور اس کی اگلی time کیا ہوگی r factorial جو کہ یہاں پہ موجود تھا اس وجہ سے ہم نے اس کو expand کر لیا n minus r minus 1 یہ سارے steps وہ ہی ہیں یہاں پہ جو ہم expand کرتے ہیں اس کو آپ لوگ ایک بار سمجھ لیں گے تو بہت آسان ہے پوری exercise میں ہم یہ کام کر رہے ہیں r factorial r factorial سے cancel out اور n minus r n minus r minus 1 سے cancel out باقی value یہاں پہ رہ گئی اوپر r plus 1 رہ گیا اور n minus r اور 4 over 5 اب ہم اس میں cross multiply کریں 5 r plus 5 آجائے گا 4 کو multiply کریں 4 n minus 4 r اب اس ساری value کو اس side پہ لیں گے sign change جائیں یہاں پہ 5 r تھا یہ plus 4 r ہو جائے گا یہ 4 n plus تھا ادھر آکے minus اور یہاں پہ plus 5 equal to 0 5 اور 4 یہ آجائے گا 9 r minus 4 n plus 5 is equal to 0 تو یہ ہے equation number 2 اب ہم نے ان دو equations کو 1 اور 2 کو simplify کر لینا ہے تو میں دونوں equations کو لکھتی ہوں پھر ہم ان کو simplify کرتے ہیں نیکسٹ میں نے دونوں equations کو لکھ لیا اب ان کو simplify اب یہاں پہ کوئی value پہلی equation کا coefficient کیا ہے 7 اس equation کو 7 سے multiply کر دیں r کے ساتھ 9 تو پھر اس 1 کو 9 سے multiply کر دیں یا n کے coefficients کو بھی بنا سکتے n کے ساتھ 3 ہے equation 2 کو 3 کے ساتھ multiply کر دیں یہاں n کے ساتھ 4 ہے تو اس پہلے کو 4 کے ساتھ تو میں اس n کے coefficients کو بنانے لگی ہوں تو دیکھیں میں کیا کروں گی equation number 1 کو multiply by کس سے multiply کریں 1 کو 4 کے ساتھ and 2 by 2 کو کس کے ساتھ کریں گے پہلے کا coefficient کیا تھا 3 تو 2 کو multiply کس سے کرنا ہے 3 کے ساتھ یعنی یہ number 3 equation 3 3 یہ 4 اور 3 میں ایک دفعہ بلکہ یہاں پہ ایک step کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے first equation کو ہم نے multiply کس کے ساتھ کرنا 4 کے ساتھ اور second equation کو کس کے ساتھ 3 کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ دائریکٹ multiply نہیں کیا آپ لوگوں کے آسانی کے دو equation اب یہ بن گئی ان کو simplify کرتے سائن change کریں یہ minus یہ minus plus minus یہ cancel out 28 minus 27 plus r آ جائے minus 15 minus 27 آ جائے minus 27 دوسری side پہ لے جائیں plus 27 تو ایک value آگئی r کی اس کو 1 یا 2 کسی 1 میں put کر دیں تو کس value آ جائے n کی تو میں اس کو 1 میں put کر رہی ہوں dear students دیکھیں یہ ہے equation number 1 اس کے اندر میں put رہی ہوں تو پہلے میں یہ پہ 186 is equal to 3 n minus 3 n تھا دوسری side پہ جا کے plus n کی value اگر ہم find کریں تو یہ کیا ہو جائے گا 3 multiply ادھر divide ہو جائے تو 3 کے table میں اگر سکتے ہیں 36 r 18 32 r 6 n کی value کیا آ جائے 62 یہ ہمارا answer n r ہم نے find کرنے تھے دونوں کی value آ چکی ہے next ہم اس کا part number 3 کرتے ہیں وہ بھی same اسی طرح ہی ہے تو اس کے بعد دیکھیں next part 3 اس میں 3 ratio ہیں تو ہم دو دو کے ساتھ ان کو compare کر کے حل کریں جیسے ہم نے باقی parts میں کی ہے n plus 1 combination r plus 1 next value کیا ہے n combination r اور یہاں سے پہلی دو values 22 ratio 12 تو یہ ایک ہمارا question بن گیا اور اگر ہم next two values لیں تو n combination r n minus 1 combination r minus 1 next two values تو یہاں سے اگلی دو ratios 12 ratio 6 ان دونوں کو 1 by 1 simplify کرتے ہیں اور پھر n اور r کی value find کر لیں گے پہلے میں اس کو solve کر رہی ہوں فرسٹ والی کو تو اس پہ combination کا formula لگاتے n plus 1 factorial آ جائے گا پھر r factorial اور r اب یہاں پہ r plus 1 factorial پھر n minus r ہوتا تو n plus 1 minus sign change جائے گا minus r اور minus 1 آ جائے گا پھر ratio اس پہ formula اب ratio کو divide میں change کرتے ہیں تو یہاں پہ n plus 1 factorial اس کو میں n as it is لکھا r plus 1 یہ پوری value اس طرح لیکن یہاں پہ plus 1 minus 1 cancel out جائے گا اور n minus r factorial جب یہ value divide میں آئے گی پھر اس کو اوپر لے جائیں گے تو یہ multiply میں change ہوگی میں نے یہاں پہ multiply change کر دیا تو نیچے وی value اوپر چلی جائے گی اور اوپر n factorial تھا یہ نیچے آ جائے گا اور یہاں پہ اس ratio کو divide میں change کر دیتے تو 22 over 12 ہو جائے گا اب یہاں cancel out کیا ہے تو اگر میں اس کی اگلی time دیکھوں تو وہ کیا ہوگی r factorial ہوگی یہاں پہ multiply r factorial اور n factorial اس کو expand کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اس سے کیا ہو رہے ہیں اس سائٹ پہ یہ values بن چکی ہیں cancel out ہو رہی ہیں 2 1 2 2 6 12 اس کی میں نے بچھو 2 کے table cutting بھی کر دی ساتھی تو باقی value دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا رہ گیا n plus 1 رہ گیا اور یہاں r plus 1 اور 11 over 6 cross multiply کر دیں 6 اس کے ساتھ multiply ہو جائے 6 n plus 6 11 multiply 11 r plus 11 آ جائے گا تو اب اس ساری value کو اس side پہ لے 6 6 n minus 11 r 6 minus 11 کریں minus 5 is equal to 0 تو یہ آگئی ہے ایکوین number 1 first value کو ہم نے solve کیا اب دیکھتے ہیں جو دوسری equation ہمارے پاس تھی وہ یہ value تھی اب ان دو values کو میں لکھ اس پہ combination کا formula لگا لیتی ہوں تو پہلے میں یہاں دونوں کو لکھ لیتی ہوں تو اس کے بعد دیکھیں بچوں یہ والی تھی second equation میں لکھ لیا اس کو combination کا formula لگاتے ہیں یہ کیا جائے n factorial r factorial or n minus r factorial یہاں پہ ratio اسی طرح پہ فارمول لگائیں گے تو یہ آجائے n minus 1 factorial اور r minus 1 factorial پھر n minus r تو n minus 1 minus r اور یہ کیا ہو جائے گا plus 1 factorial اور یہاں پہ 12 ratio 6 اس کو as it is تو اب ratio کو divide میں لے جاتے ہیں تو یہاں پہ n factorial r factorial n minus r اس کو میں نے as it is لکھ لیا multiply میں جب value divide میں جاتی ہے تو next step multiply میں n کرنا کیونکہ یہ term بن چکی ہیں تو ہم یہاں cancel out کر لیں as it is لکھ لیں گے اور یہاں پہ ہم cutting کر سکتے ہیں 6 2 is 12 2 آجائے r minus 1 r minus 1 سے cancel out n minus 1 factorial n minus 1 factorial سے cancel out باقی value رہ گئی n over r is equal to 2 تو تو بچوں یہ دیکھیں equation number 1 یہاں پہ میں نے نکالی ہوئی ہے یہ 6 n minus 11 r minus 5 is equal to 0 تو میں اب اس کے اندر اس کو put کرنے لگی ہوں 6 n تھا n کی جگہ پہ 2 r minus 11 r minus 5 is equal to 0 12 r 11 r minus 5 is equal to 0 12 minus 11 r r آجائے so r minus 5 minus 5 کو دوسری سائیڈ پہ لے جائیں r ki value آگئی 5 question میں 1 value ہم نے find کر لی اب اس کو کہاں پہ put n رہ گیا ہے اس کو 2 put n کی value آجائے 2 becomes r r کی جگہ پہ r کی value 5 put دی 5 2 10 تو sorry n تھا r نہیں تو یہاں پہ n کی value 4 کرتے ہیں تو dear students next دیکھیں question 4 کا last part part number 4 ہے اس میں 3 ratios ہیں میں نے یہاں سے پہلی 2 ratios لیں یہاں سے پہلی 2 1 question بن گیا اس کو حل کرنا دوسرا دیکھیں 2 اور 3 ratio لی اور یہاں سے 2 اور 3 یہ بن گیا اب اس کو بھی simplify کرتے ہیں اس کو simplify کریں گے 2 equation بنیں گی باقی parts کی طرح وہاں سے n اور r find کریں گے پہلے میں اس کو simplify or n minus r factorial آ جائے گا پھر ratio اس پہ formula لگائیں تو n factorial r کی جگہ پہ r plus 1 اس کا factorial پھر n minus r ہوتا ہے minus جب اس کے ساتھ اندر sign change ہوں گے باہر minus ہے نا تو minus r اور minus 1 ہو جائے گا اور یہاں پہ is equal to 1 ratio 2 اب ratio کو divide میں لے جاتے ہیں تو n factorial divided by r factorial n minus r اور یہ ویو جب divide میں آئے گی تو divide کو اوپر لے جائیں گے تو multiply میں change ہو جاتا ہے تو میں ایک step کے اندر اس کو ڈائیٹ کر رہی ہوں یہ value value اوپر چلی جائے گی آپ لوگ بھی جس طرح کر سکتے ہیں یہ ہے کہ جتنے steps کم بنا لیں باقی اس کو نیچے لیں divide میں لکھیں پھر اوپر لے جائیں تو یہ ہی فارم ہی بننی ہے تو 1 over 2 ratio کو divide میں لکھ دیا اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں n factorial n factorial سے cancel out باقی کس terms کو expand کر cancel out کر سکتے ہیں یہاں پہ رہ گیا 1 r یہاں پہ کیا چاہیے r plus 1 تو اس سے نہیں بن سکتا r factorial کو اسی طرح لکھ لیں n minus r ہے اس کے اگلی term کیا بن سکتی n minus r minus 1 تو اس کو expand کرنا پڑے n minus r اور اس کے اگلی term term ہم پہلے بنا چکے ہیں اگر اس کی اگلی term دیکھیں تو minus 1 minus 1 next minus 2 بن ہے اس کے میں ضرورت ہی r plus r plus n plus 2 is equal to 0 تو یہ بن گئی ہے equation number 1 اب ہم دوسری equation کو solve کرتے ہیں جو ہم نے start میں بنائی تھی combination والی اور اس سے ہم ایک اور equation بنائیں دونوں سے پھر n اور r find کر لیں گے تو دوسری equation کو میں لکھ لیتی ہوں کہ لیتی ہم نے ٹھیک لکھی ہے یہ تھی second n combination r plus 1 n combination r plus 2 اور 2 ratio 3 تو میں نے اسی کو لکھ لی ہے بچوں اب یہاں پہ combination کا formula دونوں پہ apply کرتی ہوں تو پہلے میں اس پہ apply کرتی ہوں تو یہ کیا جائے n فیکٹوریل یہاں پہ n فیکٹوریل r plus 1 فیکٹوریل پھر n minus r minus 1 فیکٹوریل ratio n فیکٹوریل divided by r plus 2 فیکٹوریل پھر n minus r اور minus 2 فیکٹوریل یہاں جائے گا اور یہاں پہ 2 ratio 3 ہو جائے تو اب یہاں پہ ratio کو divide میں لے جاتی ہیں یہ value اس کو multiply میں change کریں گے اوپر چلا جائے گا اور اوپر والی value نیچے آ جائے گی تو میں اس کو multiply میں change کر کے لکھتی تو اب اس میں سے دیکھیں n فیکٹوریل n فیکٹوریل سے cancel out باقی r plus 1 ہے اور r plus 2 ہے کس term کو expand کریں کہ یہ same بن جائے تو یہ دیکھتے ہیں اب بچھو یہ پہ اگر میں اس کو expand کروں تو r plus 1 اس کی اگلی term کیا ہوگی r minus 1 plus 1 r فیکٹوریل بچتا ہے بچھو دیکھیں یہاں پہ کیا ہے plus 2 اگلی term 2 1 r plus 1 وہ پہ میں بلکہ یہاں space دیکھیں تھوڑی سی کم ہے تو میں next page کو کرتی میں لکھ لیتی ہوں ایک دفعی سی last step کو پھر آپ کے سامنے expand کروں n factorial cancel out ہوگیا تھا دیکھیں n factorial تو دونوں میں سے cancel out اوپر یہ term اور نیچے یہ term تھی اس کو رکھ r plus 1 factorial اور اس کو expand کریں n minus r minus 1 اور اس کی اگلی term کیا ہوگی n minus r minus 2 ہوگی یہاں پہ 2 over 3 یہ اس cancel out r plus 1 تو اوپر رہ جائے r plus 2 اور n minus r minus 1 2 over 3 تو بچوں اب ہم اس کو cross multiply کر لیتی تو 3r plus 3 2 is 6 اس کے ساتھ 2 n minus 2 r minus 2 آ جائے اس ساری value کو اس side پہ لیں 3r plus 2 r minus 2 n ہو جائے 6 اور یہ minus 2 تھا تو اس side پہ یہ plus 2 ہو جائے 3 اور 2 یہ 5 ہو جائے گا minus 2 6 اور 2 8 تو یہ آ جائے 2 2 اب دونوں ایکوئین کو simplify کر لیتے ہیں first ایکوئین کیا بنی تھی first ایکوئین میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں پھر دکھاتی ہوں ہم نے start میں بنائی ہے 3r minus n plus 2 0 یہ ایکوئین number 1 تھی یہ 2 تھی یہ ہے ایکوئین number 1 now solving 1 and 2 ایکوئین ان کے کوفیشن کو same بنا گئے ہی ہم حل کر سکتے ہیں دونوں ایکوئین کو یہاں پہ آپ نے اور کر نیچے والی کو 5 یہاں پہ n کے ساتھ 1 ہے تو 2 ایکوئین ہو جائے گا 2 n اور 2 2 4 ہو جائے گا اس کو 1 سے multiply کریں تو یہی آجائے گا 5 r minus 2 n plus 8 is equal to 0 دونوں ایکوئین کو minus کریں گے sign change کرنے کے لیے یہ plus minus اور minus تو یہ cancel out 6 minus 5 تو plus r 4 minus 8 یہ ویلہ sign ختم ہو جاتا ہے نیا sign use ہوتا ہے minus 8 ہے اس وجہ سے minus 4 آئے گا بڑی value ویلہ sign minus 4 دوسری سائٹ پہ لے جائیں plus 4 ہو جائے گا اب اس value کو 1 یا 2 کسی ایک میں put دیں گے تو ہمارے پاس n value بھی آجائے گی تو question last part ہے میں یہاں پہ سامنے اس put کرتی ہوں minus n plus 2 is equal to 0 تو 4 3 is 12 minus n plus 2 is equal to 0 12 or 14 minus n is equal to 0 minus n تھا دوسری سائٹ پہ لے n کی value کیا جائے گی 14 تو n اور r دونوں values ہم نے find کرنی تھی دونوں کا answer ہم یہاں find کر چکی ہیں تو next chanel پر new تھے chanel کو subscribe ویڈیو کو like ویڈیو ضرور کر دیجئے اللہ حافظ